پی ٹی ایم کو ہر محاصف پر شکلز گورنر پنجاب کی مہم چوئی ناکام وزیرالہ پنجاب کابینہ بحال لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا وزیرالہ کے عودے پر بحال کیے جانے پر لاہور ہائی کورٹ کو اسمبلی نہ توڑنے کی تحریری یقین دہانی عدالت نے وزیرالہ پنجاب کابینہ کو بحال کرنے کا تحریری حکم نہ مانچاری کر دیا عدالت نے گورنر کی آئین شکنی کا راستہ روک دیا صدر مملکت فوری کاروائی کریں گورنر پنجاب بلیخو رحمان کو فوری ہٹا دیا جائے وزیرالہ پنجاب کا رد عمل کہا رات میں منتخب حکومت پر شب خون مارنے کی کوشش ناکام ہوئی سیلیکٹڈ گورنر نے آرٹیکل 58-2-B بحال کرنے کی کوشش کی جسے روک دیا اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے پرویز علاہی کی بحالی کے فیصلے سے پی ڈی ایم میں کھل بلی مسلم لیگ نون کے لندن سے رابطے نواز شریف سے وفاقی وزیر آنہ تنبیر حسین سردار مہتاب عباسی سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کی ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بریفرین ہمیں امید یہی ہے کہ ہم گیارہ تک نہیں جائیں گے ہم اس سے پہلے ہی ووٹ آف کونفیٹنس کی پروسیڈنگز مکمل کر کے تو ہم اسمبلی تعلیل کرنے ہیں نون لیگ جو ہے انہوں نے کیوں یہ ٹیکنیکل ہرڈرز کریئٹ کیے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے جو نوٹیفیکیشن گیاری کیا ہے اس میں ریزنیبل ٹائم نہیں ہے جب تک وہ بارٹی پیش نہیں ہوتی ہمارے سامنے لوٹس ان کو نہیں ہوتا تو آپ اسمبلی تعلیل نہیں کریں گے آج کے اجلاس میں ووٹنگ سے بطالت پلان بنا لیں گے ہمارا مقصد پنجاب اسمبلی تعلیل کرنا نہیں بلکہ عام انتقابات چاہتے ہیں پواچ اہدری کے بول نیوز کے پروگرام ناشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کہا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے رکاوٹیں کیوں کھڑی کی ہم گیارہ جنوری سے قبل اعتماد کے ووٹ کی کاروائی مکمل کر لیں گے جس دن میرے خلاف ووٹنگ ہوگی اجلاس کو چیئرمن نینگ کروں گا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی پروگرام عمران خان بول نیوز کے ساتھ میں گفتگو کہا ایوان میں پہلے وزیراعالہ کے اعتماد کی ووٹنگ پر بات ہوگی اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اسمبلی تعلیل ہو جائے پنجاب اسمبلی اجلاس میں وزیراعالہ پرویز الہی کو ڈی نوٹفائی کرنے کے خلاف نظامتی قرارداد منظور اپوزیشن ارکان کا ایوان سے ووک آؤٹ قرارداد تحریک انصاف کے میاں اسلام اقبال نے پیش کی ایمپورٹڈ حکومت پنجاب پر یلغار کی ہوئی ہے قرارداد کا مطلع نشلاس ملتوی گورنر پنجاب کے غیر آئینی اقدامات کی سینٹ میں گونچ پنجاب پر شپ خون مارنے کی کوشش پر ایوان بالا اعتجاجی نارو سے گونچ اٹھا پی ٹی آئی کا سخت اعتجاج ارکان نے ایجنڈی کی کوپیاں پھار دیں چیئرمن کے ڈائز کا گھراؤ اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود اسلام آباد داروالحکومتی علاقہ مقامی حکومت ترمیمی بل دوہزار بائیس منظور کر لیا گیا آپ آئیں آٹھ مانت ہو گئے آپ کو آئے ہوئے تب سے مسلسل ہمارے جو ریزارو ہیں وہ تو ڈکلائن ہو رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں مجھے نہیں لگتا آپ نے پڑھے ہیں دیکھیں ریزاروز یہ ساتھ طرف چلے گی ہیں نہیں بلکل آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئی ہنا پرویز سے بول کے سوال کا جواب نہ بن پایا تو پہلے آئی بائش آئیں کی پھر بول پر الزامات لگانا شروع کر دیئے انیس کوندل نے ذرہ مبادلہ کے زخائر سے مطالق پوچھا تھا ہنا پرویز کو معلومی نہیں تھا کہ ریزاروز کتنے ہیں پہلے غلط بیانے کی کوشش کرتی رہیں پھر امران خان پر الزامات لگا کر چلتی بنی وطن دشمنوں کا وار ناکام اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا پولیز نے خودکوش حملہ پسپا کر دیا آئی ٹین میں مشکوک ٹیکسی ٹرکنے پر حملہ آور نے خود کو اڑا لیا ایگل اسکوارٹ کا ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین شہید چار پولیس اہلکاروں سمیت آٹھ افراد زخمی سی سی ٹی وی پوٹیج کے مطابق پولیس نے گاڑی روکی تو دھماکہ ہو گیا دھماکے کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درش دہشتگردی اور قتل کی دفعات شامل دہشتگردو سہولت کاروں کے گھڑ جوڑ کے خاتمے کے لئے پور عظم ہیں بھاری قربانیوں سے حواصل امن رائے کا جانے نہیں دیں گے شمالی وزیرستان اور تربیلہ کا دورہ کے دوران آرمی شیف کا جوانوں سے خطاب کہا پاک فوج کی دیو توجہو بدلتی سیکیورٹی صورتحال پر مرکوز ہے سماجی اقتصادی ترقی کے لئے دیر پام یقینی بنا رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف نے میر انشاء میں یادگار شہدہ پر حاصل دی پھول چڑھائے فاتح خانی ساخل کے ساٹھ ستر جوان آئے اور انہیں اندازن فائرنگ شروع کر دی اللہ کے فضل سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور میرے گنمین نے جب ایک جوابی فائرنگ کی تو وہ پھر باغنے میں کامیاب ہو گئے ڈیپیٹی سپیکر خیبر پختنخواہ کی گھر پر نامالوم افراد کی فائرنگ محمود جان محفوظ رہے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا پولیس کے مطابق سترہ سے اٹھارہ افراد نے گھر پر دھاوا بولا ملزمان فرار ہو گئے گرفتاری کے لئے سرچ آپریشن جاری پاکستان کرکٹ بورٹ کی نئے انتظامیوں نے آتے ہی بڑے فیصلے کر لیے پی ایسل کے آٹھ میں ایڈیشن کے میچز کوئٹا میں کرانے کا اعلان سیلیکشن کمیٹیاں ایسوسییشن ختم قومی ٹیم کا کوچنگ سٹاف بھی تبدیل پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے چیرمن نجم سیٹھی نے فیصلہ کر لیا کراچی نیوزیلینڈ سیریز کا مکمل محسبان بن گیا تمام میچز نیشنل سٹیڈیا میں کھیلے جائیں گے ملتان میدھن کے باعث دوسرا ٹیسٹ بھی کراچی متقل کرنے کا فیصلہ کیویز کے کراچی میں ڈیرے بھرپور پریکٹس دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ پیر سے شروع ہوگا کوئٹا کے گرتے درجہ حرارت کے کراچی میں اس رات آج کراچی کی سر ترین رات ہوگی کم سے کم درجہ حرارت دس ٹیگری سینٹری گریٹ تک جا سکتا ہے صبح کے اوقات میں بھی ہلکی دھن خونکی رہ سکتی ہے بیشتر علاقوں میں موسم خوش کر سرچ جبکہ گلگت بلتستان شمالی بلوچستان میں موسم مسید سرد رہے گا پنجاب میں دھن کراچ لاہور ملتان موچروے جنہوالا سے درخانہ تک بن فیصلہ باد سے عبدالحکیم تک موٹروے ایم فور پر بھی پہیا جام موٹروے ایم فائیو شیرشاہ سے ترینڈہ پرحمت پناہ تک بن روڈ یوزرز آگے اور پیچھے فارڈ گلائٹس کا استعمال کریں تیز رفتاری سے پرہیز کیا جائے اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں موٹروے پولیس کی ہدایت امریکہ میں بمپ سائیکلون شدید برفباری سے نظام زندگی بری طرح متاثر شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت حکام کا کہنا ہے اگر پانچ منٹ بھی باہر آئے تو فروس بائٹ ہو سکتا ہے کئی لاکھوں کا پارہ منفی پیتالیس تک پہنچ گیا ہزاروں پروہ سے منصوب ہائیویز بھی بند کینیڈا میں بھی شدید برفانی طوفان نظام زندگی درم برم جپان میں بھی شدید سردی کئی شہروں میں برفباری آٹھ اپراد جان سے جائے اسپین میں جنگل بیلز کی صدائیں گلیاں بازار اور مین شہر آہیں جگمگاؤں ٹھین پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا لوگ دیر رات تک شاپنگ کرنے میں بسٹوپ ہیں اور گلاوی جوڑے میں سجی پاکستانی ادکارہ اشنہ شاہ نے منگنی کر لی تصفیر انسٹیگرام پر شیئر کی تو مدعوں نے خوب نیک تمنداؤں کا اظہار کیا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ پرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے